لہور آئی کورٹ میں عمر ڈار کی مبینہ اقواہ کے خلاف دائر درخواست پر سمات عدالت کا آئی جی پنجاب کو عمر ڈار کو آج ہی بازیاب کروا کر جواب جمع کرانے کا حکم کل ہماری ہوتل ملک سے ملکات ہوئی جبکہ وہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہے وکیل درخواست گزار کا ایسے کہنا ہے جسٹس علی باکر نچفی نے عثمان ڈار کی والدہ کی درخواست پر سمات کی دائر درخواست میں آئی جی پنجاب سی سی پیو لہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے لہور آئی کورٹ میں عمر ڈار کی مبینہ اقواہ کے خلاف دائر درخواست پر سمات عدالت کا آئی جی پنجاب کو عمر ڈار کو آج ہی بازیاب کروا کر جواب جمع کرانے کا حکم کل ہماری ہوتل ملک سے ملکات ہوئی ہے وہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہے وکیل درخواست گزار کا ایسے کہنا ہے جسٹس علی باکر نچفی نے عثمان ڈار کی والدہ کی درخواست پر سمات کی دائر درخواست میں آئی جی پنجاب سی پیو لہور اور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بیرو چیف کیپٹل ٹی وی شاہداب ریاض صاحب سے شاہداب صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں عدالت کا آئی جی پنجاب کو عمر ڈار کو آج ہی بازیاب کروا کر عدالت نے پیش کرنے کا حکم ہے کل ہماری ہوتل مالک سے ملاقات ہوئی تھی وہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیں گے درخواست گزار کا یہ کہنا تھا ہم نے ہوتل مالک سے کہا کہ ہمیں فوٹیج دیں تو ان کا کہنا تھا کہ میرا ہوتل بند ہو جائے گا وکیل کا یہ کہنا تھا ہوتل منیجر کی ویڈیو میرے پاس ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ پولیس ہوتل میں آئی تھی اور عمر ڈار کو ایک گرفتار کیا تھا جسٹس علی باکر نجفی نے عثمان ڈار کی والدہ کی درخواست پر سمات کی دائے درخواست میں آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے پری یونی فارم میں ملبوس افراد حراسل سمیت چالیس سے زائد دو قمدار ڈار کو اغواہ کر کے لے گئے مغوی کی والدہ سیالکورٹ سے خواجہ عصیف کی خلاف الیکشن لڑے ہیں مغوی کی خاندان کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت عمر ڈار کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ نے عمر ڈار کے مغوینا اغواہ کی کیس کی سمات کی عدالت کا آئی جی پنجاب کو عمر ڈار کو بازیاب کروا کے آج پیش کرنے کا حکم دیا ہے شاہد عبریاز بہت شکریہ